اسلام علیکم دوستو میں ہوں اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اندیکے فیکٹس سامپ ایک لمبا خطرناک اور چمکدار جانور ہے دنیا بھر میں سامپوں کی تین ہزار سے بھی زیادہ ایک سامپ پائی جاتی ہیں جس میں تقریباً چار سو انتہائی زہریلی ہیں سامپ چوہوں پرندوں اور چھوٹے ہرن رنگنے والے جانوروں کے علاوہ انسانوں کو بھی اپنا شکار بناتے ہیں سامپ اپنے سر کے کت سے دو گناہ بڑے جانور کو نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے تاہم ہم آج دنیا کے ساتھ سب سے زیادہ خطرناک سامپوں کا ذکر کر رہے ہیں جو صرف دکھنے میں ہی خوفناک نہیں ہیں بلکہ انتہائی زہریلے بھی ہیں ریڈ آئیس اسنیک یہ لال آنکھوں والا ساپ بریزائل میں پایا جاتا ہے اور یہ دنیا کے مشہور ترین ساپوں میں سے ایک ہے انیس سو دو اور نائنٹین فورٹی فائف کے دوران ففٹی ٹو فیصد یعنی تھارٹی فور فورٹی سکس کیسز اس ساپ کے کٹنے سے سامنے آئیں جن میں سے پچیس افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے بلیک میمبا بلیک میمبا کی اگر بات کی جائے تو یہ افریقہ کے جنگلات میں کسیر تعداد میں پایا جاتا ہے چودہ فیٹ لمبا یہ ساپ اتنا خطرناک ہے کہ یہ مسلسل بارہ بار ایک ساتھ کاٹ سکتا ہے اور اس کے زہر میں نیو ٹاکسن کی خطرناک سطح پائی جاتی ہے اس کا ایک بار بھی کاٹنا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ سو آم ساپوں کے برابر ہو جس کی وجہ سے انسان کی پندرہ منٹ میں موت ہو جاتی ہے جیپنیز وارٹر سنیک یہ ساپ انتہائی حد تک شرمیلہ ساپ مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں اگر انسان اسے چھیڑ بھی دے تو یہ خطرناک ترین ساپ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے یہ عجیب ساپ زہریلی مخلوق کو نہ صرف کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اسے اپنے پیٹ کے اندر محفوظ بھی کر لیتا ہے دی سو اسکیلڈ وائپر یہ میڈل ایسٹ سری لنکا انڈیا اور پاکستان میں پایا جانے والا سب سے خطرناک ترین ساپ مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ خوشکی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اگرچہ دن کا وقت ان کو اتنا پسند نہیں مگر رات کا وقت ان کا ہوتا ہے زہر تو اتنا خطرناک نہیں ہوتا مگر جتنے خطرناک طریقے سے یہ کاٹتا ہے اس تکلیف کو ہی صرف برداشت نہ کرتے ہوئے انسان کی موت ہو جاتی ہے انڈین کوبرا ساپوں کا ایک عام اور محلق خاندان جو ہندوستان اور پاکستان میں پایا جاتا ہے اسے عام طور پر بگ فور کہا جاتا ہے اور یہ سب کے سب ہی محلق ہوتے ہیں یہ خطرناک ساپ جب کاٹتا ہے تو انسان کو فالج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اسے دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے کومن کیریٹ انڈیا کے بگ فور کے ایک اور میمبر سے ملیے کومن کیریٹ آسانی سے پہچانت جا سکتا ہے کیونکہ اس کا سر بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے چھپنے اور سست رد عمل کا امکان زیادہ ہوتا ہے یہ پاکستان کے شہر سندھ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے تاہم رات کے وقت خطرہ محسوس ہوتے ہی یہ کاٹنے سے نہیں ہچکچائے گا بھارت چین اور ایشیا ان خطرناک سامپوں کا گھر قرار دیا گیا ہے ان کے کاٹنے کے ساتھ ہی فوراں درد سوجن اور مو سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انسان کا بلیڈ پریشر کم ہونے لگتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی سست ہو کے رہ جاتی ہے کاٹنے کے اگلے چار سے پانچ ہفتوں تک انسان کے لیے فالج والی کیفیت رہتی ہے ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی